موسیقی لیٹ کمپاؤنڈز ان پینٹس لاسٹ ٹائم ہم نے سیمی کنڈکٹرز کا ٹاپک فینش کیا ہے سیمی کنڈکٹرز کے اندر ہم نے مختلف سیمی کنڈکٹرز مٹیڈیلز کے بارے میں بات کی سیمی کنڈکٹرز ہوتے کیا ہیں دیفینیشن کے بارے میں بات کی پیسیج آف کرنٹ کیسے ہوتا ہے سیمی کنڈکٹرز کے اندر سے اس بارے میں بات کی اگر پیور سیمی کنڈکٹر یا انٹرنزک سیمی کنڈکٹر ہو اس کے علاوہ ہم نے ڈوپنگ کی بات کی ٹرائی ویلنٹ اور پینٹا ویلنٹ اپیورٹی سے کس طریقے سے آپ این پی این اور پی این پی ٹرانزیسٹرز بنا دیتے ہو اور فائنلی ہم لوگوں نے ہیٹ اینڈ لائٹ افیکٹس کے بارے میں بات کی کہ اگر ہیٹ اینڈ لائٹ انرڈی سپلائے کریں تو الیکٹرک کرنٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے ان سیمی کنڈکٹرز آج جو ہمارا ٹوپک ہے that is the final ٹوپک from this chapter which is lead کمپاؤنڈز lead آپ پتہ ہے آپ کو کہ اس پورے گروپ میں جو کہ گروپ نمبر 4 A ہے اس میں بوٹم موسٹ جو element that is lead اور اس چپٹر کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ lead dick اور جو 10 ہے lead سے اوپر as in stannum and plumbum یہ جو دو elements ہیں ان کے اندر inert pair effect is very dominant اور inert pair effect کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو last shell کے اندر چونکہ یہ گروپ 4 A ہے تو سب کے اندر there are 4 valence electrons in all elements جسرا carbon کے اندر آپ نے دیکھا کہ there are 4 electrons وہ 4 bonds بناتا ہے silicon بھی 4 bonds بناتا ہے اس میں لے لی germanium بھی 4 bonds بناتا ہے but جو tin اور lead ہیں یہ دونوں metals ہیں اور یہ 4 کے بجائے 2 کی valence بھی show کرتے ہیں metals ہیں یہ prefer کرتے ہیں ironic bonds بنانا اور normally ان کی جو valence ہے وہ sn plus 2 بھی ہو سکتی ہے اور sn plus 4 بھی ہو سکتی ہے جب یہ plus 2 oxidation state show کرتے ہیں تو let's in ان کے آخری شل میں تھے 4 total تو 2 تو یہ کسی کو donate کر دیتے ہیں باقی جو دو ہوتے ہیں وہ inert pair کے طور پہ ان کے اوپر پڑے رہتے ہیں اور چونکہ ان کا size بہت بڑا ہے ان دو items کا تو ان کے اوپر inert pair effect جو ہے وہ کافی dominant ہے inert pair effect کا direct relation ہے size کے ساتھ اسی طرح لیڈ جو ہے لیڈ بھی plus 2 oxidation state شو کرتا ہے اور plus 4 بھی oxidation state شو کرتا ہے plus 4 میں جب oxidation state شو کرے گا تو سارے کے سارے valence electrons جو ہیں 4 جو ہیں اس میں overall وہ سارے استعمال ہو رہے ہوں گے bonding purpose کے لیے اور جب plus 2 oxidation state شو کرے گا تو a single inert pair will be present اسی بیس کے اوپر ہم لیڈ کے کمپاؤنس کو لیڈ 2 کمپاؤنس یا لیڈ 4 کمپاؤنس بولتے ہیں ٹھیک ہے آج جو particularly ہم نے topic دیکھنا ہے the use of لیڈ in paints paints کے اندر لیڈ کیسے use ہوتا ہے paints first of all ہم categorize کر دیتے ہیں we have paints لیڈ in paints لیڈ جو ہے وہ paints کے اندر بہت ساری forms کے اندر آسکتا ٹھیک ہے normally جو لیڈ کے oxides ہیں they appear in paints جو ہمارے پاس سب سے common oxide آتا ہے ہم پہلے یوں categorize کر دیتے ہیں there are going to be six different categories اس میں کچھ direct oxides ہیں کچھ اس میں carbonates وغیرہ ہیں کچھ اور اس کے علاوہ بھی compounds ہیں تو let's talk about the most simple one of these which is called lead two oxide lead two oxide ہم detail میں اس کے بارے ہم بات بات کریں بھی ہم صرف نام لکھ دیتے ہیں lead two oxide ایک تو paints میں use ہوتا ہے اس کے علاوہ lead four oxide paints میں use ہوتا اس اس کے علاوہ lead two four oxide paints میں use ہوتا ہے دیکھے یہ بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ actually ایک اس طریقے سے oxides کے نام بنے ہے اس کے علاوہ finally ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں lead sub oxide ایک تو simple two oxide ہو گیا ایک four oxide ہو گیا ایک two four oxide ہو گیا and fourth one is lead sub oxide and then اس کے بعد دو compounds ہیں جو کہ direct oxides وغیرہ تو نہیں ہیں ایک ہے lead chromate chromate and the final one is white lead white lead کہہ لو یا آپ اس کو lead carbonate کہہ لو ٹھیک ہے یہ آخری دو ہیں نا یہ oxides نہیں ہیں this is chromate and this one is carbonate لیکن جو پیچھے تھے یہ چار oxides ہیں lead two oxide lead four oxide lead two four oxide and finally lead sub oxide so اب ان سب کے بارے میں جلدی سے ایک overview لے لیتے first of all we have lead two oxide lead two oxide کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ oxide ہے جس میں lead جو ہے وہ oxides state plus two show کرے گا and آپ کو یہ بھی پتا ہے oxygen oxidation state کیا ہوتی ہے minus two this is going to be a normal oxide so the compound has the formula Pb o lead monoxide b is called lead monoxide because of the reason because ایک oxygen ہے so mono for single single oxygen کے ساتھ lead bonded ہے lead monoxide جو ہے یہ دو polymorphs کی form میں exist کرتا ہے do you understand polymorphism polymorphism is the phenomenon جس میں کوئی compound جو ہے for example یہ پورا پورا compound یہ مختلف crystalline structures شو کرے ایک تو ہوتا ہے نا کہ مثلا carbon ہے یہ white ہو گیا and multiple others اس process کو بولتے ہیں allotropy یہ allotrops so these two are allotrops of carbon ٹھیک ہے but جب کوئی پورا کا پورا compound مختلف crystal structures show کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں polymorphism ٹھیک ہے so you should understand what is the difference between polymorphism and allotrops allotrops جو ہوتا ہے وہ کسی ایک element کا ہوتا ہے اور polymorph جو بنتے ہیں وہ کسی compound کے بنتے ہیں اب there are two polymorphs of lead monoxide lead two oxide one of them is called letharge and the other one is mesicote letharge جو ہے it has tetragonal structure and mesicote جو ہے it has ortho rhombic structure okay so definitely they are going to be then crystalline forms tab بھی تو ان کے وہ ہیں crystalline structures ہیں so polymorphs ہیں اس کے دو ایک letharge اور mesicote ان دونوں کا definitely color بھی different ہوتا letharge is yellow sorry red in color جس color میں نے اس کو لکھا ہے جب que mesicote مسicote is yellow while letharge is red tetragonal structure میں تھوڑا سے جلدی سے آپ کو explain کر دیتا what is a tetragonal structure آپ نے structure پڑھا تھا cubic structure سب سے simple جو structure ہوتا ہے سات crystal systems کے اندر وہ always cubic ہوتا ہے there are a total of seven crystal systems جو آپ اپنی first year کے تین کون کون سی length ہیں this length which is called a this length which is called b and this height which is called c and then b اور a کے درمیان جو angle بنتا ہے یہ we call it gamma a and c کے درمیان beta and b and c کے درمیان alpha اس میں cubic structure a b c جو ہیں یہ تین برابر side سے کھینچو اوپر کی طرف تو کیا بن جائے گا آپ کے پاس اس طرح کی shape بن جائے گی definitely آپ نے اس طرح کی shape دیکھی ہو گی this shape is called cuboid جس میں یہ نیچے یہ length a اور یہ length b یہ تو دونوں same ہیں but height جو ہے وہ یا تو زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے باقی angles تینوں اس میں بھی 90 ہی رہتے ہیں اس shape کو بولا جاتا ہے tetragonal shape so litharch کا basically tetragonal structure ہوتا ہے اس میں a b c a اور b تو same ہوتے ہیں بٹ c different ہوتا ہے اور ایک اور shape کہلاتی ہے orthorhombic جس میں na a برابر ہوتا اور na c for example look at this یہ میں ایک example دی آپ کو اس میں یہ length کچھ اور ہے اور height کچھ اور ہے نہ a برابر ہے b کے نہ b برابر ہے c کے یہ تینوں different ہیں البتہ angles اس میں بھی تینوں 90 ہی ہیں so آپ نے ایک یاد رکھنے کا طریقہ cubic system tetragonal system and orthorhombic system یہ تین ایسے systems ہیں جس میں تینوں angles 90 ہی رہتے ہیں ڈیفرن صرف lengths کا ہوتا ہے اگر تو تینوں lengths same ہوں تو ایسے structure کو cubic system کہتے ہیں اگر 2 lengths same اور ایک different ہو تو اس کو tetragonal کہتے ہیں اور اگر تینوں different ہو تو اس کو نظر آ رہا this is letharge and یہ جو رائٹ سائید پہ آپ نظر آ رہا ہے this is mesicot yellow آپ سمجھ نہیں آئے گا میں لکھ رہا ہوں so let's write black میں and میں اس کو yellow سے شیڈ دے دیتا آم sorry یہ cross ہو گیا this is mesicot and this one is letharge so these are the two polymorphs of lead 2 oxide now let's move on just دوسرا ہمارے پاس oxide that is lead 4 oxide lead 4 oxide جیسے کے نام سے آپ پتا چل رہا ہے کہ lead oxidation state plus 4 show کرتا ہے so lead is plus 4 and oxygen is minus 2 which means pb 2 4 and آپ اس کو simplify کر in empirical form لکھو تو it is basically pb o 4 all right sorry not pb o 4 it is pb o 2 so this is then the other form of lead جس کھو ہم بولتے ہیں pb o 2 اس کے لئے lead 4 oxide کے لئے ایک دوسرا نام lead dioxide بھی ہے lead dioxide or lead 4 oxide is the same thing ٹھیک ہے lead dioxide جو ہے یہ کیسے produce ہوتا ہے اگر آپ ایسا کرو کہ lead sub oxide low sorry lead sub oxide سے نہیں اگر آپ lead کی ایک form ہوتی pb 3 o 4 اس کو بولتے ہیں اب ہم اس سے next و ہی پڑھنے لگ ہیں let's assume کہ آپ کے پاس یہ already ایک lead ہے pb 3 o 4 اور اگر آپ اس کو کسی طریقے سے nitric acid کے ساتھ reaction کر ہو اس کا ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ nitric acid کا reaction ہو جاتا ہے lead nitrate کے ساتھ react کر کے lead nitrate بنا دیتا ہے جس میں lead plus 2 oxidation state show کرتا nitrate کی minus 1 ہوتی ہے so it makes lead 4 oxide بنتا pb o 2 جو آپ نے اوپر پڑا تھا formula lead 4 oxide اور ساتھ میں تیسری چیز water release ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا بلا ہے یہ PB3 O 4 ہے اس ہمارا next topic ہے so lead 4 oxide آپ کو سمجھ آگے یہ کیسے produce ہوتا pb O 2 is actually formed جب آپ pb 3 O 4 کو heat کرتے ہو ٹھیک ہے in the presence of nitric acid تو decompose ہو جاتا pb 3 O 4 lead nitrate or lead oxide کے اندر lead 2 oxide بنتا lead 4 sorry lead 2 nitrate bنتا lead 4 oxide بنتا ھیک because pb O 2 is lead 4 oxide جو تیسری ہمارے پاس lead کی form ہے that is lead 2 4 oxide lead 2 4 oxide جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے lead 2 oxide کا کیا مطلب ہوا lead is plus 2 oxygen is minus 2 pb O جو آپ نے پیچھے پڑھا lead monoxide oxide لکھو ٹھیک ہے اس کے ساتھ lead 4 oxide دو اب اپ lead 4 oxide کا formula پڑھا کیا ہوتا pb O 2 pb O 2 یہ دونوں آپ اکٹھے لکھ دو اگر آپ دو molecules لو pb O کے اور ان کے ساتھ attach کر دو ایک molecule pb O 2 کا یعنی دو دفعہ lead 2 oxide اور ایک lead 4 oxide اگر اکٹھے اس form کے اندر exist کریں تو اس پورے کو بولا جاتا ہے lead 2 4 oxide جو ہے i repeat یہ کیسے لکھا جاتا ہے دو molecules two molecules of lead 2 oxide and one molecule of lead 4 oxide اور یہ دونوں کمبائن form کے اندر ایک پورا structure بناتے ہیں جس کو بولا جاتا ہے lead 2 4 oxide اگر اس کو اب اکٹھے کر کے دو دو led یہاں پہ ہوگئے تیسا led یہاں پہ pb3 2 oxygens یہاں پہ 2 oxygens وہاں پہ pb3 o 4 اس کا formula بن جاتا ہے pb3 o 4 اور اب میں اس کو red سے لکھنا شروع کر دی ہے کیونکہ اس کا color ہی red ہوتا ہے this is pb3 o 4 i repeat pb3 o so this is the structure for pb3 o 4 pb3 o 4 کو ہم بولتے کیا ہے chemistry کے اندر we call it red led because pure red color جو ہوتا ہے اس سے لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور اس کا common name جو ہے that is minium ٹھیک ہے اس کو پرپیر کیا کیا جاتا آپ led جو ہے وہ لیتے ہو پیور led اور آپ اس کو oxydize کرتے ہو oxydize جب کرتے ہو تو you get pb3 o 4 pb3 o 4 کے لیے commonly ایک اور word use کیا جاتا ہے which is not very easier to remember but you can do it which is try plumbic try plumbic کا مطلب یہ ہوا کہ تین دفع پلمب میں لگا ہے try for 3 try plumbic tetra oxide tetra مطلب 4 4 oxygens تو بلکل اس کے نام کو دیکھ کے یہ نام دے دیا گیا ہے کہ 3 led اور 4 oxygens جو جو ہوتے ہیں تو let's call it try plumbic tetra oxide which is also called red led because it is red in color and it is also اور you heat it up to 340 degrees celsius and آپ کے پاس pb3 o 4 بن جاتا ہے اگر آپ یہ pb3 o 4 کا temperature مزید بڑھا دو اور 470 degrees celsius تک اس temperature لے جو so یہ دوبارہ pb3 o 4 decompose ہو جاتا ہے and it becomes pb o plus o 2 pb 3 o 4 actually کیا ہو جاتا ہے صرف pb o 2 pb o الگ ہو جاتا ہے pb o 2 کے اندر سے ایک oxygen نکل جاتا ہے and again آپ کے پاس pb o 2 molecules produce ہو جاتا ہے i repeat pb 3 o 4 it decomposes at 470 to 500 degrees celsius and it changes into simple lead monoxide or lead 2 oxide جو اپنے پیچھے پڑا تھا and ساتھ oxygen release ہو جاتی ہے again یہ جو red lead ہے یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ lead batteries کے اندر use ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس کا common use ہے rust proof paints کے لئے rust proof paints ٹھیک ہے اور flint glass کے اندر بھی use ہوتا یہ اس کے تین common use یہ lead کی جتنے بھی compound ہیں normally آپ دیکھ رہے گے یہ colored ہیں اس وجہ سے یہ paints کے اندر use ہوتے ہیں تو اب ابھی تک آپ نے کیا دیکھا lead 2 oxide which is pbo lead 4 oxide دیکھا یہ جس co lead dioxide بھی بولتے ہیں which is pbo 2 اس کے علاوہ آپ نے lead 2 4 oxide دیکھا lead 2 4 oxide which is basically 2 pbo dot pbo 2 جس کو pb 3 o 4 یا triplumbic tetra oxide بھی بول سکتے ہو جو 4th lead oxide that is lead sub oxide sub oxides normally ایسے oxides ہوتے ہیں جس metal is in very excess and oxygen بہت limited amount میں ہوتی ہے ٹھیک ہے so its formula is basically pb 2 o ٹھیک its formula is pb 2 o اس میں کیا ہے lead is in very large amount and oxygen is very scarce so جتنے بھی sub oxides ہوتے ہیں یہ common property ہے کہ the metal is 2 o which is simply lead sub oxide یہ کیسے prepare کیا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ lead plumbus oxalate لیتے ہو now the question is what is plumbus oxalate آپ نے oxalic acid لفظ سنا ہوئے oxalic acid is carboxylic acid oxalic acid کا formula ہوتا c double bound o o h کے ساتھ c double bound o och اور دو یوں لگے ہوئے ہیں تو باقی ان پہ کیا لگا ہوگا یہ باقی آپ میں double bound بنا لیتے carbon carbon this is the formula of oxalic acid بلکہ sorry here bond extra bنا دی carbon makes four bonds so you can see this carbon one two three four بن I this is the one two four four بن I this is the is an acid so it can اس کے اندر سے آپ ایچ الک کر سکتے ہو کیونکہ acids کے اندر hydrogen یا proton donate کرنے کی تنڈنسی ہوتی ہے یہ donote کرنے کے بعد یہاں پہ ایک negative charge اور یہاں پہ ایک negative charge آ جائے گا اور آپ کو ایک اور بات بھی پتا ہے لیڈ جو ہے وہ plus 2 بھی oxidation state شو کرتا ہے اور plus 4 بھی کرتا ہے plus 2 جب کرتا ہے تو ایسے compound کو ہم plumbus compound بولتے ہیں وہ plus 4 جب کرتا ہے تو ایسے compound کو plumbic compound کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو اپنے PBO لکھا تھا اس کو آپ plumbus oxide بھی بول سکتے ہو اور لیڈ 4 oxide کو آپ plumbic oxide بھی کہتے ہو ٹھیک ہے سو اب plumbus oxalate اب oxalic acid جب اپنے protons donate کر دیتا ہے تو oxalate ائن بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر plumbus کا ائن لگا دو پی بی پلس ٹو تو اس کو دو electron کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک طرح سے دو bonds اس کے ساتھ بنا لے گا ٹھیک ہے یہ جو compound ہے this is called plumbus oxalate plumbus oxalate جو ہے اگر آپ اس کو heat کرو at high temperature تو کیا ہوتا ہے یہ decompose ہو جاتا ہے اور یہ decompose ہو کے CO2 اور CO2 یہ دو CO2 جو carbon monoxide produce ہو جاتا ہے اور ایک lead oxide یہ lead sub oxide آپ نے پڑھا تھا PB2O ساتھ میں یہ produce ہوتا ہے ٹھیک ہے again lead oxide جو ہے یہ والا یہ بھی pigments کے اندر use ہوتا ہے because of its color and یہ lead storage batteries کے اندر بھی use ہوتا ہے lead storage batteries کے اندر اس so آج ہمارا basic concern تھا ہم نے lead oxides پڑھنے تھے اور وہ ابھی تک finish ہو چکے ہو ہیں ٹھیک ہے ہم نے مختلف forms دیکھیں lead oxide which is basically lead monoxide also lead monoxide made letharge تھا which is tetragonal structure of lead and اس کے lauva mesic or which is orthorhombic structure of lead they have different which is lead dioxide also جس plumbic oxide بھی بول سکتے ہو اس کے libra lead 2 4 oxide PB 3 4 جس کو red lead بولا جاتا ہے یا minimum بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی مختلف ہم نے properties دیکھی and finally ہم نے lead sub oxide کو دیکھا جو last 2 groups ہیں ہمارے پاس جو compounds ہیں basically other than oxides جس میں lead chromate اور دوسرا white lead ہے ہم اس کا جلدی سے overview لے لیتے ہیں اس کو زیادہ detail میں نہیں بات کریں گے lead chromate is PBCRO4 ٹھیک ہے chromate is negative 2 charged so lead chromate basically red color and yellow color and orange color کے لیے use ہوتا ٹھیک ہے ان 3 colors پیگمینٹ دوسرا پیگمینٹ کے اندر 3 colors دینے کے لیے use ہوتا ہے یہ کیسے use ہوتا ہے آپ نے اگز سنا ہوگا chrome yellow word استعمال کیا جاتا chrome yellow وہ chromate کی وجہ سے کیا جاتا ہے because اس میں chromium ہے وہ color دیتا ہے lead chromate میں آپ اس کو heat کرتے ہو مختلف compounds دیتا ہے اور اگر آپ ان کا acids اور bases کے ساتھ reaction کرواتے ہو تو وہ دیفرنٹ colors دیتا ہے جو بھی آپ کر رہے ہو اس سے ہو یہ رائے کہ oxidation states change ہو رہی ہیں اور lead کی چونکہ دو oxidation states ہیں تو basically it gives two different colors ہے it either red or it is yellow اس کے علاوہ یہ green shades بھی دیتا ہے اتنے اپنے کچھ compounds کے اندر finally we have white lead which is basically carbonate lead carbonate lead two carbonate pb co3 lead carbonate جو ہے یہ white color کا ہوتا جو pure white color دیکھتے ہو normally it is lead carbonate it is an amorphous form of lead اس کا کوئی proper crystalline structure نہیں ہوتا although white lead جو ہے وہ normally استعمال نہیں کیا جاتا because atmosphere کے اندر جو sulfur compounds H2S specially یہ H2S ہے it reacts with white lead اور white lead کے color کو gray کرنا شروع کر دیتی اس لئے white اگر آپ نے paint کرنا ہے تو آپ prefer نہیں کرتے کہ آپ white lead کو استعمال کرو that's it about the compounds of lead and their use in the paint industry we have now finished chapter number 3 of chemistry part 2 and the chapter was all about group 3 A and group 4 A elements